برادران اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکری عظیم ہے کہ اس نے اس ماہِ رمضان و مبارک عظمت و برکت و رحمت و علیہ یہ جو مہینہ ہے اس میں ہمیں افیق بخشی ہم اپنے بائی جنابِ محترم چودری منیر احمد صاحب کے سالِ سواب کی محفل میں حاضر ہیں حضراتِ محترم اتنا وقت لیں کہ تفسیر کے ساتھ ہے کسی بھی انوان پر کسی بھی موضوع پر کوئی بات کی جائے ماہِ رمضان و مبارک کا یہ عظمت و علیہ برکت و علیہ رحمت و علیہ محینہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے حضور نورِ مجسم شفیع موظم سرکارِ دورم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہِ رمضان داہل ہوتا ہے ماہِ رمضان تشریف لاتا ہے جب اس کا چاند رو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے پھر فرمایا کہ جب یہ ماہِ رمضان شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بھی دروازے کھول دیتے ہیں تو آج یہ جنابِ محترم بھائی شکیل صاحب بھائی حلیل صاحب جنابہ یونس صاحب باقی جو ان کے بھائی ہیں یہ خوش نصیب ہے کہ آج کا یہ جو ختم پاک ہے اس میں ہمیں دورہ صواب ملے گا ایک تو اس حالِ صواب کا جو ہم اکثر ہر گھر میں کرتے ہیں لیکن آج ماہِ رمضان و مبارک کا یہ پہلا روزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی کسی روزہ دار کے لیے افطاری کا انتظام انصرام کیا چاہے وہ نمک ہی ہو چاہے وہ خجور یا پانی یا دودھ ہی کا گونڈ ہو اسے بھی اتنا ہی عجر و صواب ملے گا جتنا کہ سارا دن بھوکے پیاسے رہ کر روزہ رکھنے والے کو ملا تو یہ آج ان کے لیے ببرکت مہینے میں سالِ صواب کی محفل ہے تو جتنے حضرات بھی روزہ دار ہیں ماشاءاللہ یہ جو بچے طالب علم جامعہ نالی شریف سے تشریف لائے ہیں حضرت مولانا کاری غلام سین صاحب حضرت علامہ مولانا عمر سوحل صاحب مجود ہیں جتنے بھی حضرات میں یہ روزہ رکھا ہوا ہے اس کا سواب ہی آج ان کے نامہ مال میں جائے گا تو حضرات محترم انسان آج ہم ان کے سالِ صواب کے لیے حضر ہیں ہمیں بھی یہ تصور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ آج ان کا حتم ہے ہو سکتا ہے کہ لے ہفتے ہمارا حتم ہو جیسے ان پر یہ موت تاری ہوئی ہے ہو سکتا ہے ہمیں بھی آئندہ کچھ دنوں کے بعد موت کا ذائقہ چکھنا پڑے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ ہر گڑی ہر پال موت کی تیاری کرے اپنی قبر کی تیاری کرے اپنے حیشر کے لیے تیاری کرے انسان زندہ رہتا ہے تو اپنے نام کے لیے بڑا کچھ کرتا ہے کہ میرا نام بلند ہو جائے میرا مقام بلند ہو جائے پھر وہ اپنا لباس جو پہنتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا لباس بھی بڑا اچھے قسم کا ہو لوگ دیکھیں تو کہیں ماشاءاللہ اس نے کتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں پھر وہ اپنے مکام جس میں رہتا ہے وہ بھی کوئی نمار شکل میں تیار کرتا ہے کہ لوگ کہیں ہاں جی ہاں اس نے تو بہترین کوٹھی بنوائی ہوئے رہنے کے لیے لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت تک ہیں جب تک جسم میں روح ہے جب روح حتم ہو گئی صرف بادی رہ گئی جسم سے روح حتم ہوئی تو گار والے بھی کہتے ہیں اب یہ مجد ہے اب یہ بادی ہے اس کی چار پہ جلزی اٹھاؤ پھر وہ لباس جس کے لیے ہم بڑے بڑے دکانداروں سے تاجوں سے مل کر کہتے کہ ہمارا لباس اچھا ہو اچھا قسم کا کپڑا پہنے کے لیے آج وہ بھی وہ تین چادروں میں جا رہے ہیں تو وہ مکان جس کے لیے ہم ساری تکو دو کرتے ہیں پوری زندگی کا مال خرج کر دیتے ہیں رہنے کے لیے کوٹھی نمہ کمرے بنواتے ہیں آج جب روح ہتم ہو گئی مجد رہ گئی تو وہ دو فٹ بائی چھے فٹ سات فٹ کا جو کمرہ ہمیں کبر ملتی ہے اس میں ہم نے جانا ہے جس طرح ہم لباس کے لیے اپنے مکان بنوانے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے جتنی تکو دو کرتے ہیں جتنا ہم کابش کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اتنا ہمیں اس جگہ کے لیے اس جیس کے لیے کوشش کرنے چاہیے جہاں پر ہم نے ساری زندگی رہنا ہے علامہ رومی روم رحمت اللہ علی کسی نے کہا کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں فرمایا کہ دنیا میں رہتے نہیں دنیا میں گزر رہے ہیں جیسے مسافر گزر رہا ہوتا ہے یہ ہماری گزرگاہ ہے آج ہمارے بھائی منیر احمد چلے گئے آج بھی ہم ایک نماز جنازہ پڑھ گئے ہیں بی بی صاحبہ کا وہ چلی گئی ہمارے اس گاؤں کے کتنے ہمارے آباؤ اجداد چلے گئے صاحب نے جانا ہے تو جہاں صاحب نے جانا ہے وہاں کی ہم تیاری کیوں نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں ہمارے مقانوں میں ٹائل بہت اچھی قسم کی ہو ہم گوجرہ والا لہور سے بھی آگے پشاور تک جاتے ہیں کہ مقان ٹھیک تھا کہ نظر آئے لیکن حضرات محترم یہ آردی طور پر ہیں اگر حقیقی میں ہمارا گھر ہے تو وہ ہماری قبر ہے اگر اس پر میں بات کرنا چاہوں تو کافی وقت درکار ہے کہ صبح صبح جب انسان بدار ہوتا ہے جاگتا ہے فرشتہ آ کر کہتا ہے اسرائیل ملک الموت کہ انسان آج تو اپنی قبر کو دیکھ کہ وہ کتنی سی کتنا سا گڑا ہے آج تو اپنی قبر کو جاد کر پھر دوپیر کو آتا ہے پھر شام کو آتا ہے پھر صبح کو سارا دن اسی طرح انسان کے کانوں میں آواز دیتا ہے اے انسان جہاں پر ٹونے رہنا ہے وہاں کی تیاری کا پھر علامہ صاحب قاری صاحب سمجھتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر بھی انسان کو ہر روز پکارتی ہے آپ گوگل میں سج کریں اس میں لکھیں قبر کی فریاد تو وہ پورے کا پورا حدیث پاک کا مضمون آ جاتا ہے قبر کہتی ہے تو مجھ میں اس طرح آکڑ آکڑ کے چلتا ہے تقبر کے ساتھ چلتا ہے میرے پاس آئے گا میں ایسے دھوچوں کی کہ تیری پسلیاں چاٹ جائیں گی فرماتی قبر کہتی ہے کہ میرے پاس آئے گا جیتنا تو چلتا پھیلتا ہے ہنستا ہے مسکراتا ہے اتنی تیری چیہیں نکلیں گی کہ آسمان تک آواز جائیں گی بہت لمبی حدیث ہے تو حضرات محترم ہمیں چاہئے کہ ہم جتنے بھی حاضر ہیں میں بھی ان میں شامل ہوں ہم دنیا میں رہنے کے لئے دنیا کی زندگی گزارنے کے لئے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اپنی قبر کی آخرت کی حشر کی تیاری نہیں کر رہے ہمیں چاہئے کہ قرآن مجید فرقان حمید اب رمضان شریف ہے کال بڑا دکھ لگا جب مسجد میں ہم نے نماز پڑھنے کے لئے تو پورے گاؤں سے صرف ایک آدمی نماز پڑھنے کے لئے آیا زہر کی نماز تھی تو حضرات محترم کیوں یہ ہمارے آنکھیں کیوں کھلنے رہی کہ پورے اس گاؤں سے ایک نمازی ہو آپ کی مسجد میں تو امام صاحب سے میں نے پوچھا کہتے ہیں کبھی کبھی تو بغیر جماعت کہ میں اکیلا نماز پڑھتا ہوں یہ ہماری جوانیاں یہ ہمارے ہاتھ یہ ہمارے کان یہ ہمارا چیرہ جس رب کائنات نے دیئے ہیں وہی قرآن مجید میں کہتا ہے سات سو مرتبہ سے زیادہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو اعلان ہوتا ہے حیالی صلاح حیالی فلاو نماز پڑھنے کے لئے آوکم یابی کی طرف لیکن ہم دنیا کی جنجالوں میں پھرچے ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس اوٹھی بانجائے مکان بانجائے ہمارے پاس چار پیسے آجائے بکری آجائے ہمارا مال مویشی ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے یہ چیزیں رکھنا کوئی منع نہیں ہے ضروری ہے رہنے کے لئے مکان ضروری ہے گار کا ساز و سمان خریدنے کے لئے کاروبار کرنا ضروری ہے مہنگ کرنا ضروری ہے لیکن جتنے بھی نبی جتنے بھی رسول جتنے بھی پیغمبر آئے ہر ایک نبی نے اپنی اولاد کو بھی پالا اپنے عزیز و اقارب کو بھی پالا ان کی بھی حدمت کی لیکن دین کو نہیں چھوڑا نماز کو خدا کے دین کو نہیں چھوڑا تو ہمیں چاہیے کہ ہم قبر سے پہلے پہلے آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے ہماری یہ آنکھ کھلے ہمیں پتا ہو کہ ہم نے قبل میں اکیلے رہنا ہے آپ آج کا آخری بات کر کے ہتم کرتا ہوں آج بارہ گیارہ بجے جب تراوی ہتم ہو جائے گی کوئی بھی انسان میرے سمیت اگر کوئی عزمانہ چاہتا ہے قبرستان میں جائے دو منٹ لیٹ کر آنکھے بند کے مراقبہ کرے یہ تصور کرے کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے میرا جنازہ پالت کیا دیا گیا اب میں قبل میں اکیلا سو رہا ہوں اگر قبرستان نہیں جا سکتے تو اپنے بستر میں بتی بند کر کے اپنا لہاف اپنا کمبر اپنے چادر مو پر کر کے تصور کرنا کہ وہ چھوٹا سا دو فٹ کا جو گھر ہمیں ملے گا قبر اس میں ہماری زندگی کیسے گزرے گی جب ہم یہ مراقبہ کریں گے ہم سوچیں گے ہم فکر کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس طرح زندگی کا ایک لمحہ گزارنا ستر ہزار سال کی بعد سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم قبر کی آخرت کی فکر کریں تو اس لئے حضرات محترم جتنے بھی نوجوان ساتھی نظر آ رہے ہیں یہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے آپ بکریاں چرائیں مویشی چرائیں جہاں کہیں بھی جائیں لیکن زہر اثر مغرب جا کے بحجد میں پڑے امام صاحب کے پاس بیٹھے ان سے مسائل پوچھیں نماز کیسے پڑھنی ہے نماز میں فرد کتنے ہیں نماز میں مستحاب مگروحات کتنے ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں جن سے نماز پھر جاتی ہے وہ کونسی چیزیں ہیں جن سے ہم ادا کر لے تو سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے وہ کونسی چیزیں ہیں جو نماز میں ہم ادا نہیں کریں گے اگر ہم چار پانچ دس منٹ بھی لگانے تو ہماری نماز نہیں ہوگی تو اس لئے حضرات محترم آپ تمام لوگوں سے غزارش ہے میرے سمیت کہ ہم مسجدوں کو عباد کریں اللہ تعالیٰ ہمارے گار عباد کرے گا ہم مسجدوں کو عباد کرے اللہ تعالیٰ ہمارے گروں کو عباد کرے گا ہم جب مسجد میں جا اللہ کا ذکر کریں گے اللہ ہمارے گروں میں اپنی رحمت برکت کا رضور فرمائے گا ایک بار پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جناب محتر چودر منیر احمد صاحب کے درجات بلند فرمائے ان کی اولاد کو ان کے گھر والوں کو ان کے سارے خاندان کو سبر جبیل عجر عطا فرمائے انشاءاللہ حتم پاک ہوتا ہے اس کے بعد حضرت علامہ مولانا قاری غلام حسین صاحب ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں پھر جس طرح آپ لوگوں کی مرضی ہوئی کہ نماز جماعت بسم اللہ مرحبان روحیم قل یا ایہی کافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما عبد ولا نابد ما عبد ولا انتم عبد ما عبد لكم دین ولي دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولمیکن لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل هو اللہ احد اللہ السمد لم Jerusalem ولمیولد ولمیکن لہو احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل هو اللہ احد اللہ السمد لمیomez Bildہ لمیولد ولم يكن لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلک من شر ما خلق ومن شر باسک اذا وقب ومن شر نفاثات في الوقت ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر واسک اذا خلق الناس الذي يوسفس بسدود الناس من الجنة والناس اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم والک يوم الدین ایاکنا عبدو ایاکنا استعین اہدنا السراط المستقیم السراط الذین انمتا عليهم غیر الموضوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین زالک الكتاب لا ریب فيه هدل المتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل إليک وما انزل من قبلك وباللاخرہ هم يوقنون اولئیک على هدن من ربی وولئیک هم المفرحون الا رحمة الله قریب من المحسنین وما ارسلناك الا رحمة للعالمین ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی وقان اللہ بکل شئی علیما ان اللہ وملائکته يسلون على النبش یا ایوها الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی على سیدنا ومولانا من احمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وازوات سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد واصولیاء امتهم سیدنا ومولانا محمد ومالکو سلم الصلاة والسلام علیک يا سید تا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحاب آلیکا سید تا راتم النبی سبحان ربقا رب العزة Sergio واما رسول والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد ملاد مصطفى صلو اللہ علیہ وسلم شریف کا اتمام کیا گیا افتاری کا انتظام کیا گیا اس کے علاوہ جتنی بھی قبر شریف کے باس پاک کلام پڑی گی حضرین محفل نے اہلی خانہ نے جتنی بھی پاک کلام پڑھ کر میرے ملک کی مولا تمام کا سواب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہے قبول مرضی فرما مولا تمام کا سواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعت ان توفہ تا نظرانہ کے دل پیش کرتا ہے قبول مرضی فرما مولا اس کا سواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بسیرہ اللہ سے حاضرین محفل کے سا جیترے بھی تلق لکھنے والے بالخصوص بالخصوص منیر اختر مرہم کی کوئسن شوپش کرتا ہے قبول مرضی فرما مولا مرہم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ماں فرما مرہم کی قبر کی مرضی ہے حشر کی مرضی ہے حسن فرما مولا اہل خانہ اپنی توفیق کے مطابق تیری راہ میں خرچ کرنے لگے مولا تو اپنی شان کے مطابق انہیں عجرِ حفیق مطاب فرما مولا اہل خانہ کی نیک دل مرادوں کو پورا فرما و اوفویدو امری لاللہ ان اللہ بسیر من عباد صلی اللہ تعالی حلل کی محمد وعلا لہی واسقا لہی